اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو میہ سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنڈز میہ سٹوڈیو پہ ایک یہ ویڈیو ڈالی گی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ شناکتی کارڈ کی دونوں سائٹس کو کس طرح ایم ایس ورڈ میں پرنٹ کر سکتے ہیں جس پہ ایک کمنٹ کیا گیا کہ پیپر کے ایک ہی سائٹ پر دونوں شناکتی کارڈ کی کپی لینے ہوں تو اکثر ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک پیپر میں دونوں سائٹ تو یہاں سے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ ایک ہی پیپر کے اوپر پرنٹ ہوں تو بہت ہی سمپل ہے ایزی لی آپ یہ کام کر سکتے ہیں سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ویڈس ایپ وغیرہ پہ کوئی احمد جاتی ہیں شناکتی کارڈ کی فرنٹ اور بیک اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیج کی اوپر ایک سائٹ پہ فرنٹ اور ایک سائٹ پہ بیک جو ہے یعنی کہ سائٹ بائی سائٹ پرنٹ کریں سم ٹائمز ایڈمیشنز وغیرہ کے لیے اس طرح کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے تو بہت ہی سمپل ہے چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایمیس ورڈ اوپن کر لیں آپ ایمیس ورڈ میں یہ ایزی لی کر سکتے ہیں ایمیس ورڈ اوپن کرنے کے بعد ایک نیو ڈاکومنٹ میں نے کریئٹ کیا اور ہم نے سب سے پہلے مارجن سیٹ کرنے ہیں ٹاپ سے آپ نے کتنی سپیس چھوڑنا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے آپ نے سپیس کو لازمی سیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں میرے سامنے یہ پیج سیٹ اپ آ جائے گا اب سب سے پہلے ہم نے ٹاپ سے مارجن کو سیٹ کرنا ہے آپ کو ٹاپ سے دو انچ ایک انچ جتنا بھی پیج چھوڑنا ہے یہ بات آپ ایزیلی خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جو مین پوائنٹ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ سے آپ نے پوائنٹ ٹوائنٹی انچز اور رائٹ سائیڈ سے بھی پوائنٹ ٹوائنٹی انچز یہ سیٹ کرنا ہے اس چیز کو آپ ذہن نشی کر لیں اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا کرسر یہاں پہ آ جائے گا آپ نے سنٹر کی کمانڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کا کرسر سنٹر میں آ جائے گا اب ہمیں چاہیے دو پکچرز ایک فرنٹ سی این ایس کی اور ایک بیک سی این ایس کی تو میرے پاس یہاں پہ فرضی دو ایمیجز ہیں میں ان دونوں ایمیجز کو کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور ایمیس ورڈ میں ہم رائٹ کلک کر کے پیس کر دیتے ہیں تو یہ میرے سامنے دو ایمیجز آ چکی ہیں ان دو ایمیجز کو آپ جن سپوز کر سکتے ہیں کہ ایک سی این ایس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور ایک بیک سائیڈ ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ان ایمیجز کا سائز سیٹ کریں گے تو فرسٹ آفال ہمیں ان ایمیجز کا سی این ایسی کے مطابق سائز سیٹ کرنا ہے یعنی آپ کے پاس ریل میں اگر ایمیجز ہیں سی این ایسی کی تو پھر بھی آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس ایک ایمیجز پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں میرے سامنے یہ آپشنز آ جاتے ہیں ویٹھ اور ہائٹ کی تو میں یہاں پہ جو ویٹھ ہے وہ 3.7 انچز لکھ کے انٹر کر دیتا ہوں تو یہ cnac کی ویٹھ اور ہائٹ سیٹ ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سیکنڈ پکچر کو سیلیک کریں اور یہاں پہ 3.7 لکھیں اور انٹر کریں آپ 3.5 3.6 بھی کر سکتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ دیکھیں آپ ایک طرف آپ کی سامنے لیں cnac کی front side ہے اور ایک طرف back side ہے اب ہمیں ان دونوں images کے بیچ میں یہاں پہ gap دینا ہے تو میرا cursor اس وقت یہاں پہ موجود ہے left arrow key کو میں ایک دفعہ press کروں گا تو میرا cursor یہاں سے jump کر کے ادھر آ جائے گا اب keyboard سے tab کا button press کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں images کے بیچ میں proper space آ چکی ہے اور یہ دونوں images ہم نے کیونکہ center align کی ہیں تو دونوں دیکھیں margin جو ہیں دونوں طرف سے برابر آ رہے ہیں ایک تو یہ situation ہو سکتی ہے side by side cnac کو print کرنا دوسری situation یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اوپر نیچے print کرنا ہے تو جسٹ آپ cursor کو یہاں پہ رکھیں اور enter کا button press کریں تو یہ دیکھیں cnac کی ایک image اوپر اور ایک نیچے یعنی front اور back تو اس طرح کر کے آپ ایک پیج کے اوپر ایک ہی پیج کی سائیڈ پہ front اور back cnac کی print کر سکتے ہیں i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا جس دوست نے کمنٹ کیا ہے i hope کہ ان کو solution مل گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی ان کے mind میں question ہے یا کسی طرح کا issue ہے تو وہ دوست اس ویڈیو پہ دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ explain کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی purpose ہے تو میں دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گا سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you so much take care اللہ حافظ